بیہار اور پشچم بنگال میں جو ہنسہ ہوئی ہے اس کو لے کر کیندر سرکار کچھ زیادہ ہی طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے نمشکار میں نازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز بیہار میں رام نمی کے افسر پر اور پشچم بنگال میں بھی رام نمی کے افسر پر ہنسہ بڑکتی ہے دو گھٹوں میں ٹکراو دیکھا جاتا ہے اور ہنسہ ہو جاتی ہے پتھر باجی ہوتی ہے کئی گھائل ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے جس کے بعد سرکشہ ویوستہ کو الٹ کر دیا جاتا ہے کڑی سرکشہ ویوستہ لاغو کر دی جاتی ہے دونوں ہی راجی میں لیکن مکھے منتری ممتب انرجی پر اور نتیش کمار بیہار کے مکھے منتری جو ہیں ان پر سکنجا کسا جاتا ہے امیشہ دوارہ امیشہ کہتے ہیں کہ سرکشہ ویوستہ چرمرا گئی ہے دونوں ہی راجیوں کے جس کے تحت بیہار میں کیندر سرکار کی فورس بھیجی جاتی ہے کہ اب نتیش کمار کے ہاتھوں سے وہاں پر سرکشہ ویوستہ کابو میں نہیں آ رہی ہے اس لیے کیندر سرکار کی فورس بھیجی جاتی ہے کیونکہ امیشہ اگامی چناؤ کو دیکھتے ہوئے بیہار میں کافی سکریے دکھائی دے رہے ہیں تو وہاں دوسری طرف بات کریا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کی تو پشم بنگال میں وہ کافی سکریے دکھائی دے رہی ہے ممتاب اینرڈی کو ٹکر دینے کے لیے کیندر سرکار کی فورس بھیجی جاتی ہے اور بار بار یہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ پشم بنگال کی مکھے منتری ممتاب اینرڈی نے ہنسہ کو کابو میں کرنے کے لیے کوئی بھی سرکشہ ویوستہ پر کام نہیں کیا ہے تب ہی وہاں پر ایسی ہنسہ بھڑک جاتی ہے لیکن کانگریس کی طرف سے ممتاب اینرڈی کی طرف سے یہی نسانہ سادہ گیا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اشاروں پر یہ ہنسہ کروائی گئی ہے کیونکہ جب جب چناؤ آتے ہیں ہنسہ کے ذریعے اپنی کمزوری کے ذریعے یہ یہاں پر چناؤی میدان میں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ سمودائیں میں بٹوارہ کرو ہنسہ کرو اور اس کے بعد چناؤی میدان میں اترتے ہوئے جیت حاصل کرو یہ سیدھے طور پر ممتاب اینرڈی نے کھلاسہ کیا ہے اب پشن بنگال میں کیندر سرکار کی فورس جائے گی وہاں پر جانچ پرطال ہوگی اور وہاں سرکشہ ویوستہ پر دھیان رکھا جائے گا کہ ہنسہ نہ ہو لیکن اسی پر پشن بنگال کی ممتاب اینرڈی مکہ منتری ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ نہ تو وہ ہمارے کاموں کو کرنے دے رہی ہے نہ ہی ہماری یوجناوں پر وہ پیسہ لگا رہی ہے اور نہ ہی جو ہم ریلیاں کرتے ہیں ان پر سمودائی کے نام پر بٹوارہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ممتاب اینرڈی ایک سمودائی کو لے کر چل رہی ہے اور دوسرے سمودائی پر حملہ کر رہی ہے لیکن یہ کون ساجس کر رہا ہے اس کا کھلاسہ کرتے ہوئے ممتاب اینرڈی نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ پشن بنگال میں شانتی کا محول تھا لیکن جب چنانوی دور شروع ہو گیا بھارتے جنتا پارٹی کے دورے شروع ہو گئے اس کے بعد یہاں پر ہنسہ بھڑکنی شروع ہو گئی جس کا کھلاسہ کرتے ہوئے ممتاب اینرڈی نے کہا ہے لیکن کیندر سرکار کی فورس اب وہاں بھیج دی گئی ہے امی شاہ کے ساروں پر یہ کارے کر دیے گئے ہیں اس کے بعد کیا کچھ دیکھا جائے گا پشن بنگال میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے دیجے اجازت دھنیے